اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی آج ہم آپ کو سٹائلش بیوی فراہ بنانا بتا رہیں گے یہ تین سے چار سال کی بیوی کی فراہ ہے اس کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوگی پوٹن کا کپڑا یا لون کا کپڑا آپ لے سکتے ہیں اور اس کی جگہ یہ ہم نے پائے فریل لگانے کے لئے یہ کپڑا لیا ہے اور پائپنگ لگانے کے لئے اس کی جگہ ہم بیل بک کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کی فریل بنائیں گے اس کپڑے کی اور پائپنگ بھی اس کپڑے کی لگائیں گے اور ہم یہاں پہ جو ہے بیل استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں چھوٹی لاسٹک کی ضرورت ہوگی کمر میں یہاں لگانے کے لئے جیسے اس میں لگی بھی ہے اس سے باریک والی لاسٹک بھی چل سکتی ہے اور یہ چھوٹی لاسٹک ہوں لینی ہے ہمیں جو ہم گلے میں اس کے لگائیں گے انچے ٹیپ کی ضرورت ہوگی ٹیلر چاپ کی ضرورت ہوگی سیزر کی ضرورت ہوگی اور دھاکے کی یہ ہم نے دو پیس لے لیے ہیں جس کی لمبائی اور چوڑائی برابر ہے پندرہ پندرہ انچ ہے یعنی کہ یہ سکوائر ہے دو سکوائر پیس ہیں پندرہ پندرہ انچ ہے جس کی لمبائی بھی پندرہ انچ ہے اور چوڑائی بھی پندرہ انچ ہے یہ تو ہمارے نیچے کے گھیر کے لیے اور اب ہم گلے میں جو فریل لگائیں گے اس کی پیمایت ہم نے لی ہے اس کی لمبائی انہی 40 انچ لی ہے اور چوڑائی جو ہے اس کی پانچ انچ ہے اور یہ ہم نے ایک پٹی لی ہے جس کی لمبائی ہم 6 یا 10 انچ لی لیں گے اور ایک انچ کی اس کی چوڑائی لیں گے تاکہ ہم یہ جو اس میں سٹیپ لگے ہوئے اسٹیپ لگانے کے لیے کپڑے کی فور فولڈ کر لیا ہے اس کو اب ہم یہاں سے اوپر سے اس کو ڈیڑھ انچ یہ فاصلے پر ایک نشان لگائیں گے اور جس کی لمبائی جو ہوگی میچے کی طرف یہ ساڑھے تین انچ ہوگا اور یہاں پہ ہم ہلکی سی اس کو کرب میں گہرائی میں نشان لگا کے اس کو کٹ کر لیں گے یہ ہماری شولڈر کی کٹنگ ہے یہ ہماری کٹنگ ہو گئی اب ہم سب سے پہلے ان کے یہ شولڈر پہ یہ جو ہم نے یہ کٹ کی کٹنگ کی ہے اس پہ سلائی کر لیتے ہیں ماشین سے ان کو اس کے کنارے جو ہیں وہ دبا دیتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اس کے شولڈر کے طرف سلائی کر لی ہے اب ہم نیچے سے آٹھ ہیچ کے فاصلے پر ایک نشان لگا لیں گے جہاں پہ ہمیں لاسٹک جو ہے وہ سلائی کر لی ہے یہ ہم نے نشان لگا لیے اب ہم لاسٹک اس پہ لگانے کے لیے تقریباً آٹھ آٹھ انچ کے دو پیس نکال لیں گے اور اس کے اوپر اس کو سلائی کر لیں گے اس لاسٹک کی یہ ہم نے پٹی تیار کر لی ہے شولڈر پہ لگانے کے لیے یہ ہم نے پٹی کاٹی تھی اس پہ لگانے کے لیے ہم اس کی سلائی کر لیں گے اور اس میں سے ہم سیدھی ہی پٹی نکال کے اور اس طرف پائپنگ کی صورت میں اس کو لگا دیں گے اس میں سے ہم ایک پیس اتال لیں گے ایک انچ کی پٹی اتال لیں گے اور ہم اس کو اس پہ اس طرح سے لگا دیں گے پھر آپ کو دکھاتے ہیں 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 یہ ہم نے جو پٹی اتار لی تھی اس پہ ہم نے یہ پائپنگ لگا لیے اب ہم اس کا دنمیان پہ ایک نشان لگا لیں گے اور پھر اس پہ ایک اور مزید اس کو فولڈ کر کے اس پہ یہاں پہ نشان لگا لیں گے ایک یہ نشان ہم نے لگا لیا اور ایک یہ نشان لگا لیا اس پہ ہم نے لاسٹک لگا لی تھی اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہم اپنے یہ والا نشان کو اور اس کا درمیان لے کے اس کے درمیان پہ نشان لگا لیں گے ہم یہ اس کا درمیان ملا کے اور اس کا درمیان ملا کے ہم یہ جہاں تک بھی یہ آ رہا ہے اس کا شولڈر کا ناپ ہم یہاں تک اس پر ایک سلائی کر لیں گے پھر آپ کو بتاتے ہیں دونوں ہم اس طرح سے اس کو یہاں پر سلائی کر لیں گے اور دوسرا والا جو حصہ اس کو دوسری طرف یہ دیکھیں ہم نے یہ اس میں فریل یا نے کی طرف لگا لیا اب ہم اس کے شولڈر سے نیچے تک دونوں طرف سلائی کر لیتے ہیں دیکھیں ہم نے اس کو اس طرح سے سی لیا ہے اب ہم اس پر نیفا سا اس طرح سے نیفا بنانیں گے ایک انٹیا جتنی ہی ہماری لاسٹک ہے اتنا چوڑا ہم نیفا جو ہے اس میں بنانیں گے اور پھر اس میں لاسٹک ڈال کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں بے to جو پھر آپ کو دکھاتے ہیں اس کو اس طرح سے سلائے کریں یہ دیکھیں ہم نے اوپر سے تمام اس کو ریڈی کر لیا ہے اس پر سٹیپ بھی لگا لیا ہے اس پر الاسٹک ڈال کے اس طرح سے اس کو تیار ہو گئی ہے اب ہم نیچے آپ چاہیں تو کوئی بھیل لگا لیں یا پائپنگ لگا لیں یا فریل لگا لیں ہم نے یہ پٹی اکتا لیے دو انچ کی اور ہم یہاں پہ اس کو فریل کی طرح سے اس کو لگا دیتے ہیں یہ دیکھیں ہماری سٹائلش فراغ جو ہے بیبی کی یہ بن کے ریڈی ہے یہ تقریباً ایک سے ڈیڑھ سال کے بچی تک کے کو ہم پہنا سکتے ہیں اور یہ جو ہے یہ فراغ جو ہے تین سے چار سال کی بیبی کی ہے اگر ہمارا کام پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں آئندہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ بائے بائے